انسان کی خطرت یہ ہے کہ دنیا میں آکے کھو جاتا ہے دنیا میں آکے وہ اس طرح کھو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کی زندگی کو بھول جاتا ہے جب اس کا آخری وقت خریب آتا ہے تو وہ جان جاتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے اس وقت اپنا آخرت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جب سب کچھ ختم ہونے کے بعد تم اپنا پرانا وقت یاد کرو تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں کیا اللہ تعالی انسان کو بے فضول پیدا کیا ہے اگر بے مطلب پیدا نہیں کیا تو تمہارا زمین پہ آنے کی وجہ کیا ہے جو تمہارا مقصد ہے اسے یاد کرو تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا والا آخرت خیر وابخا آخرت بہتر اور ڈائم زندگی ہے اور یہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس زمین پر دو سو سال کی زندگی گزاری لیکن وہ ایک نہ ایک دن اسے مرنا ضرور ہے تو اسی لئے اللہ کریم خوران مزید میں یوں کلام کرتا ہے اللہ نفس انضائی ختم موت ہر جاندہ چیز کو موت کا مزا چکنا ہے دنیا کی ہر چیز دیکھو ایسا دولت یہ گھر گاڑی بنگلہ پہار ندیا سمندر یہ دراخت بڑے بڑے مراد جو تم بے فضول تعمیر کیے تھے جن جن پر تمہاری نظر پڑتی ہے وہ تمام کے تمام ایک نہ ایک دن پرباد ہونے والے ہیں وہ تمام چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں موت کا تلنا اگر کسی کے لئے ہوتا تو انبیاء کے لئے ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب روح خبز کرنے کے لئے ازرائیل آئے تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام کدھر آئے ہو کہا کہ خبز روح کے لئے آیا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ازرائیل کو تھپڑ مارے ملاتا ملہ وزیہی واپس آیا اللہ تعالیٰ کے پاس والک تو یہ کیسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے واپس جاؤ اور میرے موسیٰ سے کہہ دو کوئی گائی کے پشت پر ہاتھ رکھو جو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اتنی عمر تمہاری بڑھا دیں گے تو واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو پھر پوچھتے ہیں جبارہ آگئے اسرائیل کہتے ہیں کہ میں آپ کے قدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کہتا ہے کوئی بیل کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں انرافہ ہوگی تو آپ نے پوچھا پھر کیا ہوگا تو فرمایا پھر موت ہوگی اگر اتنے سال زندگی گزارنے کے بعد بھی اگر موت ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو بہتر ہے ابھی لے چلو جبکہ بڑے بڑے ہستیوں کو موت نہیں چھوڑی گی تو ہم اور آپ لوگ کیا چیز ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کہتا ہے کہ انسان تم بڑے ضعیف ہو اللہ کی طاقت کو آس تک ہم سمجھ نہ سکے وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کو خاک میں ملانا جانتا ہے وہ ابابلوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کو ختم کرنا جانتا ہے وہ پانی کے ذریعے سے پدرت نو علیہ السلام کی نافرمان قوم کو ختم کرنا جانتا ہے اور وہ کرونا وائرس کے نام سے ہمارے گھمنڈ کو ہمارے تقبر کو توڑنا جاتا ہے اس کے لئے کوئی چیز مشکل ہی نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں اپنی زندگی کو سوارو زندگی جو تو ایسی زندگی جو تو کوئی تمہارے موت پر افسوس کرے ایسی زندگی بلکل نہ جیو کہ لوگ تمہارے ملے پر جشن منائے تمہارے زندگی کے ہر ذرے کا حساب ہے ہر ذرے کا اس لئے میرے نرشد آس پاک سرکار فرماتے ہیں کہ گھر تم بناوگے بسے گا کوئی اور لیکن حساب تمہیں دینا ہے دولت کے پیچھے نہ بھاگو تو بہتر ہے جتنی دولت تمہارے حق میں مخرر کر دی گئی ہے اتنی تمہیں مل کر رہے گی تمہارے نصیب میں جتنی دولت ہے وہ تمہیں برابر ملے گی تو اس لئے تمہارے نصیب میں جو دولت ہے وہ حلال طریقے سے کماؤ نہ کہ حرام طریقے سے کیونکہ جو تمہارے نصیب میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے نہ تو اس سے زیادہ ایک سکتہ کم نہ زیادہ جو مخرر کر دی گئی ہے اتنا ہی ملنا ہے اب آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ یہ آپ کے نصیب کا مال حلال سے کمائیں گے یا حرام سے لیکن ملنے والا جتنا ہے وہ اتنا ہی ملے گا تو اس لئے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں دولت اسے بھی ملے گی جن کو اللہ پسند نہیں کرتا لیکن ایمان کی دولت صرف اسے ہی ملے گی جس کو اللہ پسند کرتا ہے مولا کائنات اپنے ساری زندگی میں کبھی گھر نہیں بنایا ساری زندگی مزدوری کر کے زندگی گزاری ہے تم گھر بھی بناو گاڑی بھی رکھو بینک بیلنس بھی رکھو شریعت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی لیکن یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آخرت کا سودا نہ کرو اگر تم غریب ہو تو شکر کرو کیونکہ تمہیں حساب بھی کم دینا ہے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بے حق دولت ہے لیکن وہ اپنے پسندیدہ کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ بیماریوں کی وجہ سے اس لئے میں کہتا ہوں دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ خائم رہنے والی زندگی کو برباد نہ کرو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں دولت سے امیر نہیں بنایا تو تو تیرا شکر ہے لیکن ہمیں سہت سے امیر بنا تیرے حبیب تیرے محبوب کے صدقے پنجتنی کے صدقے ہماری دعاوں کو معقول کر آمین یا رب العالمین